اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیں گے صرف اسی کی جان کو آزاد کر کے ہمیشہ کی خوشیاں اسے دی جائیں گی جو کامیاب ہے ونہ یہ روح ہمیشہ کے لئے قبض ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کیا اس نے کبھی ختم نہیں ہونا اس کا ایک لباس دنیا کے لئے ہے یعنی خلق اور ایک لباس آخرت کے لئے ہے یعنی خلق دنیا کا لباس اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں اس کے لئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی نہ تو کسی کی ماں کی محنت ہے نہ باپ کی نہ کسی ڈاکٹر کی اور نہ کسی اور کی خلق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں روح کا پہلا لباس خلق یہ مٹی مٹی کا لباس ختم ہونے والا ہے اور اس کا دوسرا لباس بھی ہے جس کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا وہ لباس خلق ہے یہ روح کا پیناوا ہے جیسا انسان نے دنیا میں خود کو بنایا ہوگا اسی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تانہ دینے والے پیٹ پیچھے ایب جوئی کرنے والے قیامت والے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی برائیاں اور غلطیاں جانوروں کی طرح ہیں اور انہوں نے بھی ان کو کتے سے تشبیح دی ہے احیاء علوم میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے روشنی نہیں آتی اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں جس انسان کے اخلاق خراب ہوں جو آلودگیوں میں مبتلا ہو اس دل کے اندر نہ تو اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی خدایت جگہ پاتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی روح کے لباس کے لئے خود کوشش کرتا ہے عادت کو خلق کہتے ہیں یہ وہ روئییں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں صورت ملے گی اب ہم قرآن حکیم کے ذریعے اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنیتیوں کے چہرے کی شناخت اور علامت بتائی ہے کہ ان کے چہروں پر تم نعمتوں کی تازگی کو پہچان لوگے اب اس سے اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ نعمتوں کی رونک ہوگی اور یہ نعمتیں کیا ہیں کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے جنتیوں کو خوبصورت چمکتے ہوئے چہرے ملیں گے یہ خلق ہے یہ وہ چیز ہے جس کے لئے انسان کو دنیا میں محنت کرنی ہے ہم جیسا چہرہ چاہتے ہیں نا ویسا ہی چہرہ مل جائے گا اس چہرے کے لئے ہمیں ویسے ہی عادات اپنانی پرنگی کل جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے اخلاق ہماری عادات ہماری رویوں کی وجہ سے ہمیں ملے گا یعنی نعمتوں کی تاسکی اور اس کو ہم کہاں سے دیکھیں کیسے پتا چلے کہ کون سی نعمتیں ہیں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنائی جیسی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی ویسے ہی شخصیت بنانی ہے الحمدللہ